اور یہ تہیں یہ عرض امام حسین علیہ السلام کا سہر مبارک اس جگہ پر کیسے آیا کربلا سے یہاں تک کیسے اور کس طرح آیا یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سہر مبارک کربلا سے شام تک جہاں دمشق ہے وہاں تک چتیس شہر بنتے ہیں اور ان ظالموں نے جان بوجھ کر ہر شہر میں سے گزارا اور جب یہاں پہ کافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ جو شہر ہے حلب یہ بہت بڑا شہر ہے اس کے بازار بھی سجاد ہو دروار بھی سجاد ہو اسی شہر سے گزارے گے جب یہاں پہ یہ سر پہنچا تو یہ جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھیں یہ رہب تھا ایک نامی عیسائی یہ رہب کا گھر تھا وہ جو بہر ہے وہاں وہ رہب کا ڈیرہ تھا وہاں پہ رہب جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک سر ہے جس کی جو سورہ قرآن مجید سورہ قحف کی تلاوت کر رہا ہے لہن دعودی میں اور اس کی روشنی اور نور آسمان کے ساتھ کرا رہی ہے تو اس رہب نے کہا عمر بن سعج سے شمر سے کہ ہمیں ایک رات کے لیے بلکہ جب تک یہاں آپ قیام کریں گے اتنی دیر کے لیے ہی ہمیں سر دے جئے دس ہزار دینار یا دس ہزار درہم کا اس نے سر خریدا رہب نے اور وہ سر لے کے مولا امام حسین علیہ السلام کا اس مقام کے پہنچا یہ جو آپ کو سامنے دیکھیں یہ جو ذریع نظر آ رہی ہے اندر وہ سرخ سا پتھر ہے ابھی تک بھی مولا امام حسین علیہ السلام کا خون موجود ہے اسی پتھر کے اوپر مولا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا یہ رہب لے کر آیا جو ریٹ جو ہے وہ اقیدت من تھا وہ تھا اقیدت من تھا جیس وقت اس کو پتا چلا کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے تو اس وقت رہب نے کلمہ پڑھیں اور کہا کہ شہید زندہ ہوتی ہیں اور آپ امام حسین علیہ السلام ہیں مجھے کلمہ پڑھیں اور میرے کلمہ کے گواہ رہنا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام کے سر نے اور رہب پھر مسلمان ہو گیا پہلے اسے تو اس جنہ سے پھر جو سہریں سہر ممارف وہ کس جنگہ منتقل کیا گیا اس سر کو جورڈن میں اردن میں ترکی میں ہر جگہ اس کو تبدیل کیا گیا اس پتھر کو اس پتھر کی وجہ اس پتھر کو تبدیل کیا گیا جہاں بھی یہ پتھر جا کر رکھتے وہاں سے خون جاری ہو جا گیا تو امام حسن علیہ السلام کو جہاں جہاں بھی جس جس شہر میں گئے مولا امام حسین علیہ السلام کے سر کو وہیں لے گئے گئے اور اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے سر کی دفن کی تین روایات ملتے ہیں ایک ہے شام میں دمشق میں شہر میں جہاں بابو صغیر ہے وہاں سر کو دفن کیا گیا دوسری روایت ہے کہ کربلا میں تیسری ہے مدینہ کی تو اس سے موتبر جو روایت ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا میں لے گئے تھے مولا امام سجاد علیہ السلام جا کے وہاں مولا اپنے بابک ساتھ دفن کر دیا صاحب مولا یہ بتائیں کہ یہ جو مقام ہے اس پہ اور بھی کوئی سرور لیا گیا ہے بیبیاں بھی یہاں پہ آئی ہیں سب بیبیوں کو لیا گیا یہاں پہ کافل آیا اور یہاں پہ دو دن تک کافلہ رکھ رہا اور یہاں پہ علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں اور اس یہی وہ مقام ہے میں نے تو یہ سنے کہ یہ جو رائب ہیں اس کو اولاد بھی امام سجاد علیہ السلام نے عطا کی تھی اور جو ہے وہ جو ہے رتمہ مسجاد علیہ السلام کا سر لے کے آئے تو ان کے بدلے جو ہے نا وہ ایک بیٹے کا سر کاٹ پہلے دیا دوسرے کا اس طرح بھی کوئی بات ہے اس طرح مشہور ہے معروف ہے لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کتاب میں کہ اس طرح بیٹوں کا سر دیا لیکن اتنا تھا کہ اس نے سر خریدا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی رہا ہے جس کو ساتھ بچڑے مولا امام سجاد علیہ السلام نے دلوائے تھے یہ مشہور ہے ویدین جانے رب جانے تے ہوں